بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اسلام علیکم کل ہم لوگ نے سبق احلی اس کے اہم پوائنٹس کی صورت میں اس کے خلاصے کو دیکھا تھا آج اسی سبق کا ایک پیراغراف آپ کے سامنے سکرین پر موجود ہے اس پیراغراف کو ہم آسان اردو یا تشریح کرنے کے لئے استعمال کریں گے سبق احلی یوں تو ایک چھوٹا سا سبق ہے لیکن ویری امپورٹنٹ اس میں سے تشریح بھی آسکتی ہے اور سوال جب خلاصہ تو مست ہے آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس بہت اچھے طریقے سے رکھنی ہے یہاں میں نے کتاب کے صفحہ نمبر سولہ سکسٹین بر سے آخری جو بڑا پیرا ہے اس کی چوتھی لائن سے یہ پیراغراف میں نے آپ کے لئے سیلیکٹ کیا پیراغراف کچھ اس طرح سے ہے کہ مگر ہم اپنے ہم وطنوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوتِ اقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم نے قاہلی اختیار کر لی ہے یعنی اپنے دلی قواہ کو بیکار چھوڑ دیا ہے اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوتِ اقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو یہاں سکرین پہ جو پیرا کی اینڈنگ ہے میں نے اس سے ایک لائن آگے مزید بڑھا کے آپ کو یہ پیرا ریڈنگ کر کے بتا دیا تو آپ لوگ اس کے سارے معنی جو ہیں وہ دیکھ لیجئے گا چند معنی میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھے ہیں کتاب میں پہلے سارا کام آپ کو کروا چکا ہوں پیرا گراف کی تشریح مشکل الفاظ کے معنی کے بعد آپ نیچے جا کے ڈریکٹ ہیڈنگ دیں گے تشریح اور سٹارٹنگ دیں گے زیر بحث زیر نظر پیرا گراف ہماری اردو کی درسی کتاب کے سبق کاحلی میں سے لیا گیا ہے اس کے مسننم سر سید امن خان ہیں سر سید امن خان اردو عدب کے ایک بہت بڑے نامی گرامی مسننف بھی ہیں عدیب بھی ہیں آپ کی زندگی ایک روشنی کا منار ہے آپ نے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے بے شمار کام کیے جس میں آپ کا ایک بڑا کارنامہ انگریزوں سے مفامن جانتے ہوئے انگریزی سکول کا قیام ہے اور آپ نے قریب چھوٹے بڑے تیس سے زائد کتابیں تشنیف کی مقالات سر سید میں سے حصہ پنجم میں سے یہ سبقاہلی سیلیکٹ کیا گیا ہے مسننف لکھتے ہیں کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا کاہلی ہے حقیقت میں یہ کاہلی نہیں وہ لوگ یہ کیوں نہیں خیال کرتے کہ اصل کاہلی دلی قبعہ کو بیکار چھوڑ دینا ہے جب انسان اپنے دل کی طاقتوں کو استعمال میں نہیں لاتا تو اس کے عام شوق وحشیان نہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنوروں کی طرح پاگل اور وحشی بن جاتا ہے اصل کاہلی یہ ہے تو یا مسننف نے اس بات کو باور کروانے کی کوشش کی ہے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم کام کوئی بھی ہو روز مرہ زندگی کے ہمارے کام ہو یا پڑھائی کا کام ہو زندگی کا کچھ بھی نظام ہو جب تک ہم اپنے دل کی اچھے طاقتوں کو استعمال میں نہیں لائیں گے دلی تحریک حرکت میں نہیں رہے گی تک تک ہمارے کاہلی چھوٹ نہیں سکتی اور ہماری ترقی ممکن نہیں ہے پیراگراف کو آپ لنک اس طرح کریں گے کہ سارسید احمد خان لکھتے ہیں کہ انگریز لوگ جو کہ بہت ترقی آگتا ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اپنے دلی قبعہ کو استعمال میں لانے کے بے شمار موقعیں ملتے ہیں اگر وہ یہ سب چھوٹ دیں تو بہت جلد وہ بھی وحشت بننے کی حالت کو پہنچ جائیں گے کیونکہ کاہلی انسان کو پہوار جاہل دوار وحشت جانور کی طرح بنا دیتی ہے تو یہاں پہ سارسید احمد خان اپنے دیس کے رہنے والے اپنے ہم وطنوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ میں اپنے وطن میں رہنے والے لوگوں کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو قوائے دلی اور قبط اپلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے دل کی اچھی طاقتوں کو استعمال میں لانے کا موقع کیوں نہیں ہے یعنی کہ ہمارے پاس زندگی میں اچھے کام کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے زندگی کو یوں ہی بیکار کیوں استعمال کر دیں بیکار کیوں گزار رہے ہیں ہمارے عام مشاغل اتنے پوزیٹیو اتنے مصبت ہونے چاہیے کہ اس میں ہمارے کردار کی ہمارے گفتار کی تعمیر ہونی چاہیے اس کے بارکس ہم لوگوں نے اپنے دل کی اچھی طاقتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا بلکل اسی طرح سے ہماری سوچ جو ہے وہ بھی کوئی آگے نہیں بڑھ رہی بس ہم ایک حد تک سوچتے ہیں اس سے آگے نکلنا اس سے بہتر سوچنا اس سے اچھا کرنا ہم لوگ اس کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے قوائے دلی اور قوت اقلی کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو اس کو استعمال کرنے کا اس کو بہتر بنانے کا موقع کیسے بہتر ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ اس کا سبب اصل یہ ہے کہ ہم نے قاہلی اختیار کر لی ہے یعنی کہ دل کی طاقتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے جب دل کی طاقتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو پھر عام سی بات ہے کہ انسان قاہل بھی ہوگا وہ وحشی جانوروں کی طرح وہ ایک جانور بن جائے گا تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے یہ قاہلی کیوں اختیار کر لی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے میں کوشش کرنی چاہیے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں قاہلی کو چھوڑنے کا موقع کیسے طرح حاصل ہوگا ہمیں اس کی بہتری کیسے کرنی ہے اور اگر اپنی قوت اقلی اور قوائے قلبی کو اس حاصل کرنے میں کچھ ہمارا قصور ہے ہماری غلطی ہے ہم جان بوجھ کے ایسے تامیری کاموں سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں اپنی سوچ کو اچھے کاموں کی طرف لے کے نہیں آتے فضول اور غلط کاموں کی طرف اپنے زندگی کو لے کے جا رہے ہیں تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں ان کاموں سے ان غلطیوں سے پلٹنا چاہیے پیچھے ہٹنا چاہیے اچھے اور بہتر کاموں کی لگن لگنی چاہیے کیا تک پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری قوم بہتری کی طرف کیسے جا سکتی ہے اور ہمیں اس غلطی کو یعنی جو ہم نے کہلی اکتیار کر لی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پوری پوری کوشش کرنی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کہلی کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کیا رستہ اکتیار کیا جائے ہمیں وہ موقع کیسے ملے کہ ہم اپنی قوتیں اقلی اور قوائے دلی کو استعمال میں لائیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں آخر پر سلسید احمد خان کہتے ہیں کہ ہماری قوم کی بہتری صرف ایکی صورت میں ممکن ہے جب ہماری قوم کحلی کو چھوڑ دے گی اور دلی قبعہ کو استعمال میں لانا شروع کرے گی تو ہماری قوم بہتری کی طرف جائے گی مراد ترقی کرے گی ملک آگے بڑھے گا لوگوں کی سوچ کردار زندگیاں مصبت ہو جائیں گی ان کے پوزیٹیو کردار بنے گی ان کے کردار مصبت ہوں گے تعمیری ہوں گے لبیٹر جی یہ آپ لوگوں کا ایک پیراگراف میں نے ٹرانسکٹ کیا آپ کوشش کریں اس سبق میں سے کوئی اور دو سے دھائی سے تین لائنوں کا پیراگراف سیلیکٹ کریں اس کے الفاظ کے معنی پورا پیٹر بنائیں اور پیراگراف کو جسٹ ان ٹین منٹس آپ لوگ لکھ کے اس کی پریکٹس کریں گے دس منٹس سے زیادہ ٹائم آپ اس پہ صرف نہیں کریں گے میرے پاس اس وقت آٹھ منٹ میں میں نے اپنا لیکچر جو نا وہ وانڈ اپ کیا ہے تو آپ لوگ رائٹنگ کرتے وقت دس منٹس سے زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کیپیٹ اپ اللہ حافظ